پچھلے تقریباً چودہ برس سے ہم براس ٹیکس جو ہے وہ فورت اور فیفت جنریشن بار کو اسپلین کرتی پھر رہی اور جب ہم نے پہلی مرتبہ فورت اور فیفت جنریشن بار کا کانسپٹ دیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پاکستان میں ہمارا بہت مزا پڑھایا جاتا تھا بہت تنقید کی جاتی تھا لوگوں نے کنسپریسی تھیوریشت کا لوگوں نے کہا یہ اپنی تخیلاتی ڈاکٹرنز ہیں جن کو یہ بنا رہے ہیں لیکن ہم نے ہر پاک کو بہت واضح مصانوں کے ساتھ سمجھایا تھا تقریباً دس سال لگے پاکستان آرمی کو یہ ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ واقعی فیفت جنریشن بار ایت ریل بار ڈاکٹرنز نے اور پوری دنیا میں ڈیپلائی کی جاری لیکن اس کے باوجود جو کنسپٹ تھا فیفت جنریشن بار کا وہ صرف انفرمیشن بار فیر تک محدود رہا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے انفرمیشن بار فیر کا کام فیفت جنریشن بار بہتر ہے کہ اب ہم فورت اور فیفت جنریشن بار کو ایک دفعہ پھر بہت تسلی سے آسان الفاظ میں سمجھا دیں کیونکہ اب ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ سکسٹ جنریشن بار فیر ہے اور یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ جو فورت اور فیفت جس کو ہم پہلے گزار چکے باکستان آرمی کو جیسے کہا دس سال لگے فیفت جنریشن بار کو سمجھ دیں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دس سال لگائیں سکس جنریشن بار کو سمجھ دیں فورت جنریشن بار کی بنیادی ڈیفنیشن یہ تھی کہ وہ ایک ملک کو اپنی سردوں کے اندر ہی مختلف ملکوں میں توڑنے کا نام تھا مثال اس کی یوگوسلاویہ تھی آپ نے یوگوسلاویہ میں دیکھا کہ نائنٹیز میں اتنا بڑا ملک دنیا کا پانچ بھی بڑی فوجی طاقت سمجھ جاتی تھی اس میں ایک خانہ جنگ ہی کروائے گئے اور اس کے نتیجے میں یوگوسلاویہ کے اندر پانچ ملک نکالے گئے مانچنگرو، کوسوو، روئیشیا، بوسنیا، سربیہ اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جنگ اس کی سردوں کے اندر محدود رہی وہ جنگ پورے یورپ پہ نہیں پھیلی یورپ کا کوئی اور ملک تباہ نہیں ہوا اور یورپ کا اتنا بڑا ملک ٹوٹ کے پانچ حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ فور جنریشن تھی شروع میں نائن الیون کے بعد امریکنز نے کرنل رولف پیٹرز کے نام سے وہ ایک امریکن ملٹری آنالیس تھا اس نے ایک نقشہ جاری کیا جس کو بلڈ بارڈرز کے نام سے اس نے مقصود کیا وہ اس کے مطابق پاکستان کو اول کے پورے مشرقی مستا کے نئے نقشے بنایا جائیں گے اور وہ بلڈ لائنز کے اوپر ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا یعنی پاکستان کو توڑ کر بلوجستان الگ کر دیا جائے گا مختونستان کو بنا دیا جائے گا اسی طرح ایران ترکی میں سے کردستان کو نکال دیا جائے گا تمام دنیا کے نقشے وہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے تھے تو یہ سب فورٹ جنریشن وار ان کی پلاننگ کے تحت تھا کہ انہوں نے اس علاقوں کے نقشے تبدیل کرنے لیکن تقریباً دو ہزار دس دو ہزار گیارہ کے آس پاس پورے میڈلیس میں انہوں نے نئی وار ڈاکٹرن ڈیپلائی کی دی ریالائز کے ملکوں کو ان پریسائس لائنز پر توڑنا پوسیبل نہیں تو انہوں نے ایک لارجر پورے خطے میں ایک نئی ڈاکٹرن لانچ کی جس کا مقصد تھا کہ جو کچھ ہے اس کو تباہ کر دو آپ مزید چھوٹے چھوٹے ملک نہ نکالیں اس کے اندر سے اس پورے خطے کو آگ لگا دو اور پاکستان میں یہ حال ہو چکا تھا کہ ایکچولی سی آئی اے کی اسیسمنٹ تھی دو ہزار پانچ تک تقریباً کہ دو ہزار پندرہ میں پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا پاکستان کا موجودہ جغرافیا اور مخشے تبدیل ہو جائے گی اور شروع میں چونکہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو بلڈ لائنز پر توڑیں بلڈوچستان الگ کریں پاکستان الگ بنائیں وہ ممکن نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا پاکستان کو آگ لگا that is the fifth generation war information warfare صرف اس کا ایک aspect ہے ایک angle ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ information اور media اور propaganda کے ذریعے fifth generation war launch کی جاتی ہے یہ غلط کا سبور ہے fifth generation war ایک devastating concept اس کا مطلب ہے پورے خطے کو آگ لگا اس کو مزید کسی چھوٹے ملکوں میں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے you annihilate the entire region اور یہی انہوں نے اگریٹیو میڈلیس میں کیا اسرائیل کی سردیں محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو اس طرح تباہ کیا کہ اب کوئی military threat اسرائیل کے آس پاس باقی نہیں رہا گیا لاکہ کروڑوں مسلمان یا مارے گئے یا مہاجر ہیں یا گھر چھوٹ چکے ہیں عبادی کم ہو چکی ہے میڈلیس کی growth rate کم ہو چکا ہے population growth rate ختم ہو چکا ہے مسلمان دنیا بگھر چکی ہے اور اب اس خطے میں practically headless states ہیں یعنی کوئی ایک ریاست باقی نہیں بچی ہے سچ سے فرنارکی اور فساد اور شہر مکھندر میں تبدیل ہو چکے یہی سب کچھ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کرنا شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ چکا تھا کہ پاکستان آرمی آفیسز یونیفارم پین کر جی ایسیو میں نہیں جا سکتے لیفٹن جنرل جی ایسیو کے گیٹ پر شہید ہوئے تھے جنرل مشتاب جنرل مارے اور پریکٹیکلی پاکستان یہ جنگ ہار چکا تھا اس وقت اس کے مصر یہ تھا کہ پاکستان تو پلکل تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس کے اندر ہر ایکسس استعمال کیا گیا اس میں militant ایکسس بھی تھا اس کا ایک 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 ایکسس بھی تھا اس میں معاشی دہشت کر دی جسے آپ کہتے ہیں پر درداری اور نواز شریف کی حکومتیں لائی گئی اور ان کے ذریعے معاشی طور پر پاکستان کا مکمل تباہ کیا گیا اس کا ایک جوڈیشل ایکسس تھا افتخار چودری جیسے ججوں کو لائے گیا کہ جنہوں نے جوڈیشری کے ذریعے پاکستان کی ریاست کو مفلوس کر دیا ہم پاکستان آرمی کو حملے کیے دہشتگردوں کو رہا کرنا چنو کیا تاکہ وہ ہی دہشتگردی اور فساد برپا کریں اور اسی طرح اس کے اندرے ریلیجیس ایکسس تھا سکٹیریان فقہ وارانہ جنگوں کو بھڑکایا جا اور انہی سب چیزوں میں ایک ایسا تباہکن انوارمنٹ بن گیا جو اسے کہا کہ صرف انفرمیشن بار نہیں تھی تو جیڈیشل بار تھی اس میں پولیٹیکل بار تھی اس میں ایکنومک بار تھی اس میں سکٹیریان بار تھی اس میں ریلیجیس بار تھی اس نے ملیٹر ڈاکسس تھا اور اس میں آئیڈیلوجیکل سبورشن تھی نظریاتی طور پر تخریب کاری کہ پاکستان نظری ہے پاکستان کو کمزور کر کے قومیت لسانیت فرقہ واریت میں قوم کو تقسیم کر سو یہ سب کچھ فیفت جنریشن بار تھی لیکن اب عالمی سطح پر ایک نئی جنگ جو مسلط کی گئی ہے جو اب پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہے اسی طرح جس طرح فیفت جنریشن بار میں انہوں نے خطوں کو یا پاکستان کو تباہ کرنے کی ساتھ رہی ہے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے سکسٹ جنریشن بار اس کا سکیل بھی زیادہ ہے یعنی یہ خطے اور خطے سے نکل کر اب یہ عالمی سطح پر چلی گئی یہ پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہے اس میں تباہی کے ایکسس بھی زیادہ ہے سکس جنریشن بار کا سب سے ایک جو میجر کامپننٹ ہے اور اب اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو انہوں نے جو نئی اسطلاحیں استعمال کر رہے ہیں جو نئی ڈاکٹرینز جو یہ خود بیان کر رہے ہیں اپنے خیال میں جن کو یہ ایکنومک ڈیولپنٹ کی ڈاکٹرینز کہتے ہیں ایجنٹ ایک ویٹی تیرٹی یہ ایکچولی تمام انٹیگریٹڈ ایلمنٹس ہیں سکس جنریشن بار کے کہ پوری دنیا میں ایک ایسی تباہی مچائی جائے کہ جس کے بعد ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ایک نیو نظام قائم کیا جا سکے تو اب دنیا جس جنگ کو فیز کر رہی ہے یہ ایک نئے عالمی نظام کو قائم کرنے کی سازش اور جنگ ہے یعنی ایک نیو ورلڈ بار پہلی جنگ عظیم پرنچ وارفیر تھی وہ پوری دنیا پر اس نے تباہ کیا لیکن وہ خندقوں میں لڑی گئے دوسری جنگ عظیم موبائل وارفیر تھی اس میں جہاز تیارے ائرکرافٹ کیریئر استعمال ہوئے وہ پوری دنیا میں تھی لیکن موبیلٹی زیادہ تھی فوجوں کی شہر زیادہ تباہ ہوئے اسی فیصد سے زائد شہریت حلاق ہوئے بیس فیصد کے قریب مسلح جنگ جوت ملٹنس آرمیس وہ ماری گئے لیکن یہ جو سکس جنگریشن وار ہے یہ مجموعی طور پر تمام انسانیت کے خلاف ہے صرف انسانیت کے خلاف نہیں بلکہ جان روگ گائے بگریوں مرگریوں چڑیوں کے خلاف بھی ہے کیونکہ دنیا میں کاربن کنٹرول کے نام پر جس قسم کا پلان اب مسلط کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کاربن پھیل گئی ہے زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں انوارمنٹ تباہ ہو رہی ہے فضا کے اندر جو فوسل فیول جلانے کی وجہ سے جو تباہی مچ رہی ہے ان سب کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کو کم کریں اس کے لئے آپ انسانوں کو کم کریں اس کے لئے آپ چوپائوں جانوروں بکریوں گائوں کو کم کریں اس کے لئے آپ آرٹیفیشل میٹ فیکٹری ری پروڈیوس کیا ہوا گوشت کھائیے نیچرل جانوروں کا پیسٹر والا گوشت نہ کھائی آپ انسانوں کی تعداد کم کیجئے کہ دنیا سات ارب کی آبادی مینج نہیں کر سکتی کم اسکم اس کو پچاس کروڑی ہے ایک ارب کے لیول پر لانا ضروری ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک نیا عالمی نظام یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس پر ایک گلوبلسٹ ایلیٹ ہے جو حکومت کرے گی اتنی کم آبادی پر ملک کا پوری دنیا کا نظام ان کے کنٹرول میں ہوگا اور اس کے لئے ان کو جس قسم کی ٹیکنالوجی چاہیے یہ اس کو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں یہ ریل ٹرمز ہیں آپ ان کو گوگل کر کے دیکھیں ریسرچ کر کے دیکھیں دنیا کے طاقت ورطرین لوگ جو اس پر دنیا کو چلا رہے ہیں وہ ان ٹرمز کو استعمال کر رہے ہیں یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں لیکن فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ایک ایسی تباہ کن ڈیفنیشن ہے ایک ایسی تباہ کن سٹرائٹیجی ہے جس کے تحت انسان کی فیزیکل ورلڈ سائبر ورلڈ اور بائیلوجیکل ورلڈ انٹیگریٹ کر کے ایک وجود بنا دی جائے گی یعنی مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر کمپیوٹرز فٹ کر دی جائے گی انسان کی جو بائیلوجیکل ورلڈ ہے وہ سائبر ورلڈ سے کنیکٹ ہو جائے گی اور وہ پھر فیزیکل ورلڈ سے کنیکٹ ہو جائے گی یعنی پوری دنیا میں ہر انسان ٹریک کیا جائے گا ہر انسان آڈنٹیفائی کیا جائے گا کہ وہ کہاں کس جگہ موجود ہے کیا کر رہا ہے حتیٰ کہ اس کی جسم کے اندر ہونے والی چینجز تک وہ میجر کر سکیں گے نانو پارٹیکلز اور نانو بارٹس کے ذریعے آپ کے خیالات کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے جس طرح میموری چپس میں آپ اپنی چیزیں تصویریں ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح وہ آپ کی میموری کو اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ کو موبائل فونس کی ضرورت نہیں ہوگی کیمرے آپ کے آنکھوں میں لینس میں فٹ ہوں گے آپ کے ہاتھوں کے اندر موبائل فونس ہوں گے آر ایف آئی ڈی چپس لگی ہوں گی آپ کو موبائل آپ کو والیٹ کی پیسے کی کیچ کی ضرورت نہیں ہوگی It is a scary concept actually and it's not even science fiction anymore it's not even hypothetical World Economic Forum کے اندر کارل شواب کھڑے ہو کر کہہ چکا ہے فورس انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں بوریس جانسن اس کی پر یوئر میں تفریر کر چکا پوری دنیا کی تمام لیڈرشپ نیو بورڈ اور گلوبل ریسیٹ کی بات کر رہی اور اس کا پورا ایجنڈا انہوں نے ڈیفائن بھی کر دیا ہے لکھا ہوا ہے تک دنیا کے تقریباً ایک سو نوے ملکوں نے اور ٹیرٹریز نے ایجنڈا ٹوٹی تھرٹی پر سائن کیے ہوئے نالش کے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے ظاہراً بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا جھیان کیا جائے گا اور محور کو ٹھیک کرے گے اور انسانوں کے صحیح کا خیال کیا جائے گا لیکن اس کی نیچے چھپی بھی جو غلازت ہے وہ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ جہاں پریکٹیکلی پوری دنیا میں حکومتیں اپنی ہی عوام کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ فساد یہ عجیب سی بات لگتی ہے سب سے زیادہ فساد درقی آفتہ مغربی ممالک میں ہوگا امریکہ میں یورپ میں ان کو تو مکمل طور پر خاص طور پر اس مغربی دنیا کو ویسٹن سیولیزیشن جو ہے کیونکہ وہ زیادہ ہائی ٹیک ہے زیادہ ان کی کنٹرول میں وہاں کے لوگ زیادہ اویڈینٹ ہیں زیادہ وہاں کنٹرول کیا جا سکتا ہے آبادی وہ پہلے سے ہائی ٹیک تھے پہلے جی ان کا سرویلنس اپ ڈیٹا بیسز ان کے موجود تھے سی سی ٹی وی کیامرا سسٹم تو وہ لوگ زیادہ بری طرح پسیں گے زیادہ بری طرح مارے جائیں گے اور جس طرح کہا کہ اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں قہد برپا کیے جائیں گے فوڈ سپلائی چین ڈسٹرب ہوگی پوری دنیا میں مائیگریشنز انسانوں کو ہجرتیں کرنی پڑیں گے جنگیں برپا ہوں گی اور معاشرے تبا ہوں گے حکومتیں اُلٹ دی جائیں گے یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو دو ہزار بیس میں شروع ہوا تھا یہ دس سال کی ایک جنگ ہے اس کو یہ پورا ڈیکیڈ آف گلوبل ریسیٹ کہہ رہے ہیں ڈیکیڈ آف ٹو پرپیر دو ورلڈ فور نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں سو آنے والے وقتوں میں تمام دنیا کے انسانوں کو یہ ایک اپنے سروائیول اور بقا کی انگی شدید جنگ لڑنی پڑی آپ آج اس رہے ٹیکسس میں دیکھ رہے ہیں دنیا امریکہ کی امیر ترین ریاست ہے پچھلے پانچ جن سے وہاں بجلی نہیں ہے اور تمام فوڈ سپلائی چین تباہ ہو چکی ہے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں مطلب ان کو گھروں میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کیسے وہ کلین الارجی کے نام پر انہوں نے سولر پینل لگائے اور انہوں نے ویڈر لگائے اور وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے بالکل موسم کی شدید تبدیلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے اور یہ موسم کیا واقعی موسمیاتی تبدیلی ہے یا ان کا جو ویپنائزڈ ویپن موڈیفیکشن پروگرام جس پر پچھلے بیس تیس چالیس سال سے یہ کام کر رہا ہے کہ موسم کو بداتے خود یعنی امریکن آرمی کے الفاظیں we want to own the weather اور پوری دنیا میں جو weather modification پر ایپنیٹس ہو رہے تھے یہ اس کے نتیجے میں ہیں سو اس وقت پوری دنیا ایک عجیب وغری بھونچال آیا ہوا اس کے اندر معاشرے بھی تباہ ہو رہے ہیں مذہب بھی تباہ ہو رہے ہیں ناقابل یقین باتیں آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے ہر جو بڑا بے بند ہو گیا مسلمانوں کا آپ سیدی رسول اللہ کے دربار مبارک پر روز مبارک پر حاضری نہیں دے سکتے سکول بند ہیں پوری دنیا میں بچوں کے تعلیمی نظام تباہ ہو چکے ہیں امریکہ میں لوگ فاقع کر رہے ہیں لائنے لگا کے کھڑے پانییں کھان کر رہے ہیں اور جیسے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سکس جنریشن بار اس کی جو اسطلاحیں یہ مغرب میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی یہ نوبل ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں نیوورلوڈل کی بات کر رہے ہیں ٹرانس ہیومنزم کی بات کر رہے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ آنے والا وقت مسلمان اکمرانوں کو خاص طور پر اور دنیا کے تمام اکمرانوں کیونکہ یہاں مذہب سے بالا تر بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات ہے ہر ایک کو انتہائی مضبوط ہو کر اس نئی جنگ کے خلاف سٹینڈ لینا ہے آپ نے اپنے معاشروں کو بچا کے رکھنا ہے اپنی معیشت کو بچا کے رکھنا ہے اپنے مذہب کو اپنے دین کو اپنے معاشرے کو اپنے سوچل آرڈر کو اپنی فوڈ سپلائی سے کیور کرنی ہے اپنے دفاع کے لیے اس لیے کہ جب ایک دفعہ دنیا میں قہد پڑھائے گا تو پھر ملکوں میں جنگیں ہوں گی معاشروں میں جنگیں ہوں گی لوگ کھانے اور خوراک کے لیے لڑے گئے جس طرح امریکہ میں آپ نے دیکھا لوگ یہ دوسرے کے بال لہوچ رہے ہیں سوپر مارکٹ میں ٹولٹ پیپر کے لیے یہاں تک نوبت لے آئیں گے یہ لوگ اور یہ لات چکے ہیں اور یہ جیسے کہا کہ ابھی تو صرف آغاز ہے دوہزار بیسز کا آغاز تھا دوہزار اکیس میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں اور اگلے نو سال تک یہ تباہی بچائی جائے گے اور اس سے کونسکونسز کیا ہوں گے دنیا میں کتنے عرب انسان مارے جائیں گے کتنی بیماریاں پھیلائی جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیکے لگائے جائیں گے ان بیماریوں کے نام پر اور وہ ٹیکے پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے اور انسانوں کے جسموں میں کیا کیا چیز داخل کی جاری ہے جیسے کہا کہ یہ سب کچھ ایک نئی ماسف گلوبل لیول پر جو نئی جنگ چھڑی ہے جس کو سکس جنریشن بار کہا جاتا ہے اور اب ہم اس میں داخل ہو چکے اللہ تمام انسانیت کو مسلمانوں کو خاص طور پر اور پاک سرزمین کو اس فطنے سے بچائے بہت مضبوط گردار کی عالی ترین دلیر اور فراست والی قیادت کی ضرورت ہے اگر موجودہ پالیسیز ہم نے برطرار رکھی پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ٹیکسس کا حال ہو رہا ہے آج وہ کل پاکستان کا حال نہ ہو جائے